ہیلو دوستو تو آج کے سویڈے میں میں آپ کے لیے الکمی سپریم کا ایک نیو اپیسوڈ ایکسپلین کر رہا ہوں تو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ سوبی ٹیٹیان اپنی کلٹیویشن کر رہا تھا ساتھیزاد میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ منی کریچر لنگر جو کہ اس کے ساتھ ہیلپ کیے جا رہا تھا تاکہ سوبی ٹیٹیان جلدل جل اپنے لیے نیو ٹیکنیکس کو بریک تھرہ کر لے اور فائنلی سوبی ٹیٹیان بریک تھرہ کر لیتا ہے اس کے بعد سوبی ٹیٹیان کے گھر میں ایک شاس آ کر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا ہوا تھا لیکن سوبی ٹیٹیان رشتے سے منع کر دیتا ہے لیکن وہ تو زور پر ہی آ چکی تھی اس لئے ان دونوں کو انہیں اپنے گھر سے ہی نکالنا پڑتا ہے تو اس اپیزارڈ کی شروعات میں ہمیں سوبی ٹیٹیان کو پھر سے کلٹیویشن کرتا ہوئے دکھا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیا تاکہ میں اتنے ٹائم کلٹیویشن کروں گا تاکہ میں جلدہ جن اپنے لیولز کو بریک تھرہ کر لوں سوبی ٹیٹیان کافی دیر سے کلٹیویشن کر رہا تھا اور اس پروسیس میں اس نے کافی زیادہ گھنٹے لگا دیئے تھے اس لئے اس کی باڈی دیری دیری کر کے کاغذ کی طرح پٹنا شروع ہو گئی تھی یعنی کہ اس پروسیس میں سوبی ٹیٹیان کو کافی تکلیف ہو رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے سوبی ٹیٹیان نے اپنے لیول کو بریک تھرہ کر ہی لیا تھا فائنلی وہ کافی دیر تک تو محنت کر ہی رہا تھا لیکن اسے اس کا صلح مل ہی جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنے پاورز کو چیک کرنے لگ گیا تھا جس پر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی باڈی کے پیچھے ایک بہت بڑا سا مانسٹر کریٹ ہو جاتا ہے جو کہ دراصل میں اسی ہی سوبی ٹیٹیان کی ہی پاورز تھے یعنی کہ سوبی ٹیٹیان نے اس لیول کو بریک تھرہ کر لیا کہ وہ مانسٹر پر اٹیک کروا سکتا ہے سوبی ٹیٹیان میں یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ لیول کا پہلا لیول اچیف کر لیا تھا جو کہ سوبی ٹیٹیان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا ساتھی ساتھ میں وہ من سے کہتا ہے کہ اگر میں اس طرح سے اور بھی کلٹیویشن کرتا رہوں تو اور بھی بہت سارے لیول کو بریک تھرہ کر لوں گا یعنی کہ سوبی ٹیٹیان اپنا سفر یہی پر اینڈ نہیں کرنے والا سوبی ٹیٹیان کے اچانک سے دوسری طرف دیکھنے پر اسے ایک سنیک دکھائی دیتا ہے جس پر دیکھتے ہی دیکھتے سوبی ٹیٹیان نے حملہ کر دیا تھا اور اسے وہیں پر ہی ڈسٹروئ کر دیتا ہے سوبی ٹیٹیان کے سامپ کو دیکھتے ہی اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اب میرے پاس اتنی پاورز آ چکی ہیں کہ میں کسی بھی چیز کو ایزلی مار سکتا ہوں اب سوبی ٹیٹیان کو بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے ورات کے وقت بیٹھ کر اسے ہی سامپ کو پکا کر کھا جاتا ہے جس پر اگلی ہی پل ہم دیکھتے ہیں کہ اسے اور بھی کلٹیویشن کرنی تھی اور اب صبح کا منظر ہو چکا تھا اس مرتبہ بھی سوبی ٹیٹیان کو ہم پھر سے اسی ہی جگہ پر مارننگ کے ٹائم کلٹیویشن کرتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر آج کے دن وہ پہلے دن سے اور بھی زیادہ اسی طریقے سے کلٹیویشن کر رہا تھا اس مرتبہ دوستو سوبی ٹیٹیان اپنے فائر ایلیمنٹ کی پریکٹس کر رہا تھا یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر فائر ایلیمنٹ کی باور آ جائے لیکن اس کے بلاسٹ ہو جانے کی قارن وہ نیچے پانی میں ہی گر جاتا ہے لیکن سوبی ٹیٹیان یہاں پر بھی ہار نہیں مانتا کیونکہ اس نے اپنے فیملی کا نام روشن کرتی ہوئے اپنے فیملی کے سارے کے سارے بدلے اور کرز کو چکانا تھا اس لئے وہ پھر سے اپنے مانسٹر کو سمند کر لیتا ہے اس کی باور کو چیکرنے کے لئے سوبی ٹیٹیان ایک پیڑ پر ہی اس سے حملہ کر دیتا ہے جس کی آواز تو دور دور تک سنائی دے رہی تھی اب سوبی ٹیٹیان بھی ان باورز کو دیکھ کر کافی جدہ خوش اور مطمئن لگ رہا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ آج کی دن یہی گلٹیویشن ہی کافی تھی اس لئے وہ اب گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے لیکن اچانک سے ان کے سامنے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ الکمیس دیکھ رہے تھے اچانک سے سوبی ٹیٹیان دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایلڈر ماسٹر کے گلے میں ایک سٹون بھی تھا جو کہ ایک الکمی سٹون تھا سوبی ٹیٹیان منیمن میں سوچتا ہے کہ یہی تو میری سسٹر کی سب سے بڑی نیڈ ہے یعنی کہ اگر یہ سٹون اسے مل جائے تو اپنے ساری کی ساری پاورز کو انبلک کر لے گی وہ لوگ بھی دیری دیری کر کے سوبی ٹیٹیان ہی کی طرف آ رہے تھے ساتھ میں سوبی ٹیٹیان بھی سوچتا ہے کہ مجھے کس طرح کر کے ان سے سٹون کو حاصل کرنا ہوگا لیکن وہ لوگوں سے خود ہی روک لیتے ہوئے کہ رہے تھے کہ کیا تم اسی ہی جگہ رہتے ہو ساتھی ساتھ میں وہ سوبی ٹیٹیان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ جنگشنگ کا پودہ کہاں پر پایا جاتا ہے ہم اسے ہی تلاش میں آئے ہوئے ہیں سوبی ٹیٹیان بھی منہی منہ میں سوچتا ہے کہ آخر یہ اس پودے کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم اس پودے کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ایلڈر بتا رہا تھا کہ میری بوڈی کافی جدہ خراب ہو چکی ہے ساتھی ساتھ میں ویک بھی ہو چکی ہے اس لئے میں اس سے ایک دوا بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اور پاورفول بن جاؤں سوبی ٹیٹیانوں سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر پایا جاتا ہے لیکن اگر تم اس پودے کو یوز کر لو اور اس کی دوا بنالو تو تم کافی دیر تک زندہ بھی نہیں رہ پاؤگے کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ دینجرس دوا ہے ساتھی ساتھ میں سوبی ٹیٹیانوں سے چنوٹی دیتی ہوئی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر آپ نے اس دوا کو یوز کر لیا تو تم تیس دنوں میں ہی مرے جاؤگی جیسی سن کر تو اس کی دوسری ساتھی کو غصہ آ چکا تھا اب غصے سے وہ لڑکی بھی سوبی ٹیٹیان پر حملہ کرنے لگ گئی تھی لیکن اس کا ماسٹروں سے رکتی ہوئی کہتا ہے کہ ارے رک جاؤ مجھے پتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد میں تیس دن آباد ہی مارا جاؤں گا اب وہ لڑکی جو کہ دراصل میں اس ایلڈر ماسٹر کی پوتی تھی اس سے کہتی ہے کہ ہم نے تو سن رکھا تھا کہ اگر تم اس پودے کو یوز کر کے میڈیسن بنا لو تو تم کافی عرصے تک زندہ رہ پاؤ گے لیکن یہ تو الٹا ہی ہو گیا یہ بات دراصل میں اس کی پوتی کو ان کے گاؤں کے ایک لیڈر نے پہنچا ہی تھی جس کے بارے میں اس کا ایلڈر ماسٹروں سے کہتا ہے کہ پہلے بھی اس نے بہت ساری غلط باتیں کہیں ہیں اور وہ جھوٹ بھی بولتا آ رہا ہے اس لئے میں اس کی باتوں کا یقین نہیں کر سکتا ہوں لیکن میرے جتنے بچے ہوئے دن ہیں میں ان کو اچھے سے استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ ایلڈر ماسٹر سوبی ٹیٹیان سے کہتا ہے کہ سوبی ٹیٹیان مجھے پتا ہے کہ تم کافی جدہ پاورفل ہو تم نے ایزلی پتہ لگا لیا کہ میں اس پودے سے کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہوں اس لئے کیا تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے جس کا یوز کرتی ہوئے میں اپنے جان کو بچا لوں یعنی کہ وہ اب سوبی ٹیٹیان کی ہی مات تحتوں نے لگ گیا تھا لیکن ساتھی ساتھ میں سوبی ٹیٹیان کو بھی اس کے پاس موجود سٹون کی ضرورت تھی اس لئے سوبی ٹیٹیان کو تو یہ ضرور کرنا چاہیے تھا اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوبی ٹیٹیان اس کی ہیلپ کر پاتا ہے اس کی بہت ہی اپنے گرینٹ پا کو بچانا چاہتی تھی اس لئے بہت سے کہتی ہے کہ سوبی ٹیٹیان اگر تم میرے گرینٹ پا کو اچھے سے ٹھیک کر پائے تو تم جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں سوبی ٹیٹیان انہوں نے بتاتا ہے کہ اگر تم اپنے گرینٹ پا کی جان کو بچانا چاہتی ہو تو اس کے لئے تمہیں ریکاوری پل کو ریفائن کرنا پڑے گا جو کہ تمہارے لئے کافی زیادہ مشکل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بغیر تمہاری گرینٹ پا کی جان نہیں بچ پائے گی گرینٹ پا بھی سوبی ٹیٹیان سے کہتا ہے کہ سوبی ٹیٹیان کیا تم جانتے ہو کہ ریفائنمنٹ پل کو ریفائن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہی تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے سوبی ٹیٹیان اسے کہتا ہے کہ اگر یہ کام تمہارے لئے مشکل ہے تو تمہیں مر ہی جانا چاہیے تم نے اپنی زنگی اچھے سے جی لی ہے اس لئے تمہیں اور جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب سوبی ٹیٹیان پر ایلڈر ماسٹر بھی غصہ ہو چکا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے کتنے سپنے ہیں وہ اسے بتا رہا تھا کہ میں خود کو ایک ایمورٹل بنانا چاہتا ہوں یعنی کہ اس کا سپنہ تھا کہ وہ ایمورٹلٹی کو اچیو کرنا چاہتا ہے اور جو بھی شخص ایمورٹلٹی کو اچیو کر لے وہ امرجیو بن جاتا ہے یعنی اسے کبھی بھی موت نہیں آتی اب سوبی ٹیٹیان میں اسے کہتا ہے کہ ماسٹر میں سمجھ گیا ہوں کہ تم جینا چاہتے ہو تو اگر تمہیں جینا ہے تو تمہیں میرے لئے کچھ پلز کمبائنڈ کر کے لے کر آنا ہوں گے تب ہی جا کر میں آپ کے لئے اس ریفائنمنٹ پل کو ریفائن کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر یہ سب کچھ میرے سے ہو پایا تو ضرور میں تمہاری جان کو ٹک کر دوں گا ایلڈر ماسٹر سوبی ٹیٹیان کی یہ بات سن کر اسے کہتا ہے کہ کیا سوبی ٹیٹیان تم یہ سب کچھ کر پاؤ گے کیا تم ایک الکیمسٹ ہو ایلڈر ماسٹر سوبی ٹیٹیان سے کہتا ہے کہ تمہیں جتنی بھی انگریڈنٹس چاہیے ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا لیکن تم میرے لئے ریفائنمنٹ پل کو ریفائن کر لو اب سوبی ٹیٹیان بھی اپنا شرط رکھتی ہوئی اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے کر دیا تو میری ایک شرط ہے تمہیں مجھے اس لوکٹ کو دینا ہوگا جو تم نے اپنے گلے میں باندھ رکھا ہے یہ سن کر ایلڈر ماسٹر خوشی خوشی سے اسے اتارتے ہوئی کہتا ہے کہ ییلو اگر تمہیں اس کی ضرورت ہے تو تمہیں میں اسے ویسے بھی دے دیتا ہوں اگر تم کامیاب ہو بھی گئی یا نہیں ہوئی میں تمہیں اسے دے رہا ہوں سوبی ٹیٹیانو سے بتا رہا تھا کہ میں آپ کے انگریڈنٹس کا یوز کرتی ہوئے پیلز کو ریفائن کرنے کی کوشش کروں گا اگر ایک ہو گیا تو دوسرے بھی ہو جائے گا وہ اسے کہتا ہے کہ دوسرے کا کیا کریں گے اب ایلڈر ماسٹر بھی اسے کہتا ہے کہ ہم ایک ایک رکھ لیں گے لیکن ساتھی ساتھ میں وہ ایلڈر ماسٹر سے بول رہا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ تم ایک ریفائنمنٹ پیل کو کیسے ریفائن کرو گے دو کی بات تو دور کی بات ہے سوبی ٹیٹیانو سے لڑکی سے کہتا ہے کہ آری لڑکی تم بھی ایک ایک الکمیسٹ ہونا اس لئے تمہارے پاس بھی فائر پاورز ہوں گی اس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس جب فائر پاور ہیں کچھ ایکسٹرارڈنری لیول کی ہیں اس لئے سوبی ٹیٹیانو سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم مجھے اپنی الکمی سپریم کی الکمی فائر ٹیکنیک کو سکھا سکتی ہو یعنی کہ کیا تم مجھے اس چیز کو دکھا سکتی ہو تاکہ میں اسے دیکھ لوں تو اسے کے ساتھ ہی دوستو آج کا یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے آئی ہوب آپ سبھی دوستو کو آج کا یہ اپیسوڈ اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ سبھی دوستو نے پیچھل اپیسوڈ نہیں دیکھے تو وہ بھی میرے چینل پر موجود ہیں جلدی سے جا کر آپ سبھی دوستو اس کے پیچھل اپیسوڈ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ